کیا آپ مووی کو لائک کر سکتے ہیں؟ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے چھہپان کی ایک مثکل رانی کے بارے میں اس رانی کے پاس زندگی اور موت دینے کی پاور تھی وہ رانی جس کو بھی ٹچ کرتی تھی اس کی دیکھ ہو جاتی تھی اب ان کے وہاں کے جنرل نے اس رانی کو دور کہیں پہاڑوں کے نیچے دفنا دیا تاکہ اس کا یہ ایول اور زیادہ نہ پھیل سکے ریچرڈ نے اس کے ٹوم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اس کے سر پر اتنا زیادہ جنون سوار ہو گیا کہ اس نے اپنی فیملی کی بھی پرواہ نہیں کی ریچرڈ کی ایک بیٹی بھی تھی لارا جس کو وہ اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب ہمیں مووے میں لارا دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک باکسر بن گئی تھی ساتھی وہاں کے آنر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری میمبرشپ فی ابھی بھی باقی ہے یہاں سے ہمیں لارا کی سٹوری کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ لارا کے فادر جو ریچرڈ تھے جو اس رانی کی تلاش میں نکلے تھے وہ کبھی واپس آئے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد وہاں کی گممن نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ مر چکے ہیں پر لارا کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی اس کے فادر نے اس کے لیے بہت ساری پراپرٹی چھوڑی تھی پر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے فادر کی دیتھ ہو گئی ہے اس کے فادر کی بزنس پارٹنر بھی بار بار اس کو سمجھا دی تھی وقت پھر بھی لارا پراپرٹی کے پیپر سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس کو ابھی بھی یہ امید تھی کہ اس کے فادر زندہ ہے لاسٹ میں اس کے فادر کی بزنس پارٹنر اس کو سائن کرنے کے لیے منع لیتی ہیں اگر وہ ایسا نہ کر دی تو اس کی ساری پراپرٹی اوقشن میں چلی جاتی ساتھی ساتھ جو وہ پیپر سائن کر رہی تھی تو اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کے لیے ایک جیپنیز بزل بھی چھوڑا تھا اس بزل کو سالف کرنے کے بعد اس بزل میں سے اس کو ایک سیکرٹ نوٹ بھی ملتا ہے اور جو وہ یہ نوٹ پڑتی ہے تو وہ فوراں سے اپنے مائنڈ کو چلا دی ہے اور اس جگہ پر چلی جاتی ہے وہ ایڈریس اس کے فادر کے ٹوم کا تھا اب جو وہ وہاں پر جاتی ہے اپنے فادر کے نیم کی فرس لیٹر کو جو وہ دبا دی ہے اور جو اس کو کی ملی تھی اسے اوپن کرتی ہے تو ساتھی وہاں پر ایک گیف کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر اپنا زیادہ تر ٹائم کہاں پر گزارہ کرتے تھے وہی پر لارا کو ایک کیمرہ بھی ملتا ہے جس میں اس کے فادر کا ایک میسیج ریکارڈ تھا جب لارا اس ویڈیو کو دیکھتی ہے تو اس ویڈیو میں اس کے فادر اس کو بتا رہے تھے کہ میں یہ پروف کرنے کے لیے باہر نکل گیا کہ سوپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں تب ہی مجھے چھپان کی رانی کے بارے میں پتا چلا اور میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا تمہاری مدر کو کھونے کے بعد میں بہت زیادہ سکنے میں تھا اور اسی وجہ سے میں اس رانی کے ٹوم کو تلاش کرنے گیا تھا تاکہ تمہاری مدر کو میں سپیرٹس کی دنیا سے واپس لا سکوں اور اب تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا تمہیں اس رانی سے متعلق جتنی بھی انفرمیشن ہے ساری ڈسٹروائی کرنے ہوں گی تاکہ وہ کبھی بھی کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگے اب جب لارا یہ میسی سنتی ہے تو وہاں پر وہ سبھی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے اب لارا جو وہاں پر ساری انفرمیشن پڑتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی فادر کی کس نے ہیلپ کی تھی اب وہ اپنے فادر کی کوئی چیز ادھائر رکھ کر کچھ پیسے جمع کرتی ہے اور ہانگ کانگ کے لیے نکل جاتی ہے اور فوراں سے اس شپ کو ڈھونے لگتی ہے جہاں پر لاسٹ بار اس کے فادر کو اس شپ میں دیکھا گیا تھا پر تبہ جب لارا وہ شپ ڈھونڈ رہی تھی تو وہاں پر کچھ چورا جاتے ہیں اس کا بیک چورا کر بھاگ جاتے ہیں پر ان چوروں نے غلط لڑکی سے بیک چورا لیا تھا لارا ان چوروں کا پیچھا کرتی ہے ان کو اپنے باکسنگ سکل سے ہرا دیتی ہے اور اپنا بیک واپس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے پر اب لارا کو وہ شپ بھی مل گیا تھا اس شپ کے آنر سے جب لارا بات کرتی ہے تو اس شپ کا آنر بتاتا ہے کہ میرے فادر نے تمہارے فادر کی ہیلپ کی تھی مگر میرے فادر بھی تمہارے فادر کی ہیلپ کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں واپس آئے مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا مر گئے اب لارا اس شپ کے آنر کو کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر اپنے فادرز کو ڈھون سکتے ہیں کیونکہ لارا کو اپنے فادر کی انفرومیشن سے اس آئیلنڈ کا پتا چل گیا تھا مگر لارا کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آئیلنڈ کتنا زیادہ خطرناک ہے اسی لیے وہ آنر وہاں پر جانے سے منع کر دیتا ہے پر جب لارا اس آنر کو تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دیتی ہے اس آنر پر آگے ہی بہت سارا کرز تھا جب وہ تھوڑے سے پیسے دیکھتا ہے تو وہ بھی لارا کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب سفر کے دوران لارا اپنے فادر کے سارے پزلز کو سالف کرتی ہے جس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس رانی ہیمی کو کے پیچھے اور بھی ایول گروپ تھا جو اس رانی کو ڈھوننے کی تلاش میں تھے اب جب لارا پزلز سالف کرتے کرتے شپ میں ہی سو گئی تھی تب ہی وہ ایک چھٹکے سے جاگ جاتی ہے کیونکہ ان کا شپ اس آئیلنڈ تک پہنچ گیا تھا اور وہاں پر بہت خطرناک لہریں تھی اب جب وہ شپ کا آنر اپنے شپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ لارا سے کوٹنے کا کہتا ہے لارا اپنے فادر کے سبی پیپرز کو سمیٹ رہی تھی اتنے میں ایک لہر آتی ہے اور لارا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پر وہ دوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا لارا اس دوفان سے بچتے ہوئے سمندر میں کوٹ جاتی ہے اور ان کا شپ ایک پتھر سے ٹکڑا گیا تھا ان کے شپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لارا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک گروپ کے سامنے تھی اس گروپ کا لیڈر لارا کو یہ بتاتا ہے کہ اس رانی کے ٹوم کو ڈھونے کے چکڑ میں میں نے تمہارے فادر کی جان لے لی اب جب لارا کے بیک سے لارا کے فادر کا اس کو جرنل ملتا ہے اب وہ لوگ لارا کو بھی لیبر بنا لیتے ہیں اور ہیمکوں کے ایٹروس کی طرف نکل پڑتے ہیں وہاں پر شپ کا آنر بھی تھا وہ لارا کی ہیلپ کرتا ہے لارا کو بھاگنے کا کہتا ہے تب ہی لارا جب بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے وہ تیز پانی کی لہر میں ڈوب چاتی ہے لارا اس سے پہلے ڈوب چاتی وہاں پر ایک ریش پلین ملتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے پر وہ بیچاری وہاں پر کیا کرتی اس کے وزن سے وہ پلین ٹوٹنے لگتا ہے لارا تھوڑی سی ہمت دکھاتی ہے وہ تیز پھاگتی ہے اور اس پلین کے مین پارٹ کو پکڑ لیتی ہے وہ بیچاری تھوڑا سا سانس لیتی اس سے پہلے وہ پلین سارے کا سارا ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے تب ہی لارا کو اس پلین سے ایک پیرا شوٹ ملتا ہے وہ پیرا شوٹ اوپن کرتی ہے اور جنگل میں پریش لینڈنگ کرتی ہے رات ہو گئی تھی اس کو جنگل میں کوئی بھی نظر نہیں آتا جو اس کی ہیلپ کرتا تب ہی ایک آدمی اس کو دیکھ کر پھاگ جاتا ہے لارا جب اس کا پیچھا کرتی ہے تو یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے فادر تھے لارا کے فادر اپنی بیٹی کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسوا رہے تھے اور جب صبح ہوتی ہے تو لارا اس گروپ کے بارے میں اپنے فادر کو بتا دی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے فادر کی بک لے لی تھی جس میں ساری انفورمیشن لکھی ہوئی تھی تو اس کے فادر یہ سن کر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں لارا تم نے میرا میسیج نہیں سنا میں نے اس میں کہا تھا اب تمہیں پتا ہے پوری دنیا خطرے میں ہے اب تب ہی لارا جلدی سے وہاں کی طرف بھاگتی ہے اور اپنے تیروں سے ان لوگوں پر اٹیک کرتی ہے ان لوگوں کو وہ ٹوم تو میل جاتا ہے مگر اس کا انٹرنس کیسے تھا یہ نہیں پتا تھا وہاں پر لارا کے فادر ریچرڈ بھی پہنچ گئے تھے لارا کے فادر کو اس گروپ کے لیڈر نے پکڑ لیا تھا اب لارا کو ہی انٹرنس کا بزل سالف کرنا پڑتا ہے لارا اپنے دماغ سے پزل کو سالف کرتی ہے اور اس ٹوم کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک ایک کر کر وہ لوگ اس گیت کے اندر آتے ہیں پر ان کا ایک غلط قدم وہاں پر اس لیڈر کے آدمی کی جان لے لیتا ہے وہ وہاں پر ایک کھائی دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے سکیلٹن تھے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتے ہیں وہاں ایک بال پر ان کو ایک اور پزل نظر آتا ہے اب جب وہ اس پزل کو دیکھی رہے تھے تب ہی وہاں پر کیف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ختم ہو رہی تھی لارا بھی گرتے گرتے بچتی ہے اب جب دوبارہ سے ان کی نظر اسی وال پر پڑتی ہے تو وہ پزل ہی یہاں سے نکلنے کا راستہ تھا اب وہ وہاں پر الگ الگ قسم کے الگ الگ کلرز کے کلوس لگاتے ہیں مگر کوئی بھی کلو فٹ نہیں ہو رہا تھا لارا کو تب ہی سمجھ آتی ہے کہ گرین کلر آزادی کا کلر ہے تب ہی وہ جلدی سے بلو اور ریڈ کو مکس کر کر گرین کلر بناتی ہے اور وہاں کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے وہ دروازہ کھلنے کے بعد ان کو اس رانی کا ٹوم نظر آتا ہے اب جب وہ اس کے ٹوم کو اوپن کرتے ہیں وہ رانی ایک نارمل انسان نظر آ رہی تھی پر دیکھتے دیکھتے وہ ایک سکیلٹن میں بدل جاتی ہے جب وہاں پر اس لیڈر کا ایک ساتھی اس رانی کو اٹھا رہا تھا تب ہی اس کے ہاتھ پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور ایک دردناک انفیکشن سے وہ جے کر مر جاتا ہے اب لارا جب انہیں سبھی پزلز اور وہاں کی پینٹنگز کو دیکھتی ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ رانی کوئی جادو گرمی نہیں تھی بلکہ اس کو تو کوئی انفیکشن ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ رانی جس کو بھی ہاتھ لگاتی تھی وہ مر جاتا تھا اور اس نے اپنے من سے خود کو سکریفائس کیا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچہ سے پوری دنیا ختم ہو جاتی ریچرڈ اور لارا اس لیڈر کو منع کرتی ہیں کہ اس کو یہاں سے ہمیں نہیں لے جانا چاہیے پر وہ لیڈر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتا اور اس رانی کی ایک انگلی کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب وہ لیڈر تو اس رانی کی ایک انگلی لے گیا تھا پر تب ہی وہاں پر رانی کے وارئر سچاتے ہیں وہ لارا پر اٹیک کرتے ہیں پر اب ایک وارئر کے ٹچ کرنے سے لارا کے فادر ریچرڈ کو انفیکشن ہو گیا تھا لارا جب اپنے فادر کے پاس آتی ہے تو اس کے فادر اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہم میں سے یہاں پر ایک کو رہ کر اس ٹروم کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس ٹروم کو ڈھونڈ نہ سکے اور ویسے بھی بیٹا اب میں نہیں بچ سکتا تمہیں مجھے یہاں پر چھوڑ کر جانا ہوگا لارا جب یہ سنتی ہے جس کو اتنے سالوں بعد اس کے فادر ملے تھے وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے پر اب وہ اپنے فادر کو آخری گوڈ پائی کہتی ہے اور وہاں سے اس لیڈر ووگل کو ڈھونڈنے لگتی ہے لارا کو وہ لیڈر مل جاتا ہے لارا اس کی خوب پٹائی کرتی ہے پر وہ لیڈر لارا کو بھی مار رہا تھا وہ لیڈر جو رانی کی فنگر لائے تھا لارا اس انگلی کو اس لیڈر کے موں میں ڈال کر انہیں سکیلٹن کے درمیان میں اس کو پھیک دیتی ہے تب ہی وہاں پر ڈوم بھی بلاست ہو جاتا ہے لارا تیز بھاگتی ہے اور وہ اپنی سپیر سے ایکسیڈور کی طرف آ گئی تھی پر تب ہی وہ وہاں پر بھس جاتی ہے اس کی یہ لکھ تھی کہ وہاں پر وہی شپ کا آنر تھا وہ اس کو بچا لیتا ہے وہاں پر ایک ہیلیکاپٹر بھی آ گیا تھا اب اس ہیلیکاپٹر کو ہائجک کرنے کے بعد سب ہی لو بلکل ٹھیک اس آئیلنڈ سے باہر آ جاتے ہیں اب لارا کو ہمیں لنڈن دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنے فادر کی ساری پروپرٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اب جب لارا وہاں پر اپنی کمپنیز کے لسٹ کو دیکھ رہی تھی تب ہی اس کو پتا چلتا ہے ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو سپر نیچرل آرٹیفکس کو حاصل کر کر دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور وہ کمپنی کی آنر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لیڈی تھی جو اس کے فادر کی بزنس پارٹنر تھی جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا اس بزنس پارٹنر اینا کا یہ کام تھا لارا کو بزنس کے باتوں میں الچھائے رکھنا تاکہ وہ اس کے کام میں نہ آسکے اور اب جب لارا کو سب کچھ پتا چل گیا تھا تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے گی اور ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھائنگیو فورا